بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیادہ میٹھا کھانے سے چہرے پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں شام کے وقت ٹی وی دیکھنے سے رسک میں تنگی ہوتی ہے سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جوانی کو روکے رکھنا چاہتے ہو تو بکرے کے دل پکا کر کھاؤ دال کھا کر سویا کرو رات کو خوفناک خواب نہیں آتے سونف کھاتے رہنے سے موں سے کبھی بدبو نہیں آتی خانسی ہو تو خانسی کو برا نہ کہو کیونکہ خانسی ہو جانے سے انسان فالج کے مرز سے محفوظ رہتا ہے خانسی ہو تو خانسی کو برا نہ کہو کیونکہ خانسی ہو جانے سے انسان فالج کے مرز سے دور رہتا ہے چھوٹی علائچی کھایا کرو کبھی کبار چھوٹی علائچی کی عادت بناو ریڈ کی ہڈی اس سے کمزور نہیں ہوتی بانچ عورت کو بکری کا گوشت کھلایا کرو جلدی حمل ٹھہر جائے گا ناریل کا پانی ہفتے میں ایک دفعہ صبح نہار مو پیا کرو چہرہ سمیت پورا جسم گورا ہو جائے گا پیاز کی خوشبو سنگنے سے دل مصبوط ہو جاتا ہے صبحوں کے وقت گندم کے چند کچھے دانے کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے عملتاس کے پھولوں کی خوشبو سنگنے سے قبض کی بیماری دور ہو جاتی ہے ذہنی دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے غم پھیپڑوں کو کمزور کرتا ہے پریشانی دل کو کمزور کرتی ہے خوف گردے کو کمزور کرتا ہے اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے بال کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ جوانی قائم رہے گی شام ہوتے ہی تین بار نمکین پانی سے اغرارے کرو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغ کمزور ہونے لگتا ہے مٹی کے برطن میں کھانا بناو اور کھاؤ اور پانی پیو جوانی دیر تک قائم رہے گی کالا نمک کا استعمال کم کیا کریں ورنہ دل کا دورہ پڑھنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے کالے چہرے کو گورا بنانے کے لیے لیمون طبت کرین میں مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں سفید اور چمکدار ہو جائے گا کھٹی نمکین لسی کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے جو عورت موں کھول کر سوتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے جو عورت صدی لیٹ کر سوتی ہے وہ لالچی ہوتی ہے اگر سو سال تک صحت من اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں بھگو کر کھا لیا کرو چل پھر کر سبق یاد کیا کرو اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے بھونے ہوئے چننے میں کشمش مکس کر کے روزانہ کھا لیا کرو پچاس سال تک جسمانی کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بڑھاپے کو دور رکھنا چاہتے ہو تو لوبان کی دھونی دیا کرو نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے جب سفر پر جاؤ تو لہسن کھا لیا کرو اس طرح راستے میں نیمد نہیں آئے گی ناریل کے پتے پیٹ پر مسلنے سے پیٹ باہر نہیں آتا ہلدے میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی پوراں ختم ہو جاتی ہے مچھلی کا سوپ پینے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوتے بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں ہر طرح کی موزی بیماری سے بچنے کے لیے آسان حل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر تیل کا مساج کر کے سویا کریں ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے لیموں کے پھولوں کی خوشبو سونگنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے اگر کسی پر جادو ٹونا اثر کر جائے تو بیری کے پتوں کو پانی میں اُبھال کر اس پانی سے غسل کرنے سے جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے بلی جس گھر میں بچے دے سمجھ جاؤ اس گھر میں بہت جلد رزق کی فروانی ہوگی اور کبھی غربت نہیں آئے گی جو لوگ دوپہر کے وقت کہوا پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلٹ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے چار چیزیں انسان کو زیادہ پریشان یا بیمار کرتی ہیں زیادہ سونا زیادہ کھانا زیادہ باتیں کرنا یا زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے دن میں دو وقت کھانا کھانے سے انسان بیمار نہیں پڑتا ادرک کھانے سے گردے اور مسانے کو طاقت ملتی ہے نزلہ زکام اگر رکنا رہا ہو تو اس کے لیے بھنے ہوئے چننے چھلکے کے ساتھ ایک مٹھی روزانہ رات کو کھا لیں مگر ایک گھنڈے تک یہ کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں وہ رات کو پنجیری حریر کا مربع اور ناشپاتی کا چھلکہ کھائے اگر سکون کی نین نہیں آتی تو امروت کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے سکون کی نین آ جاتی ہیں جو کہ پانی کے بے شمار طبی فوائد ہیں یہ پانی مشروبات کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے یہ بے بہا طبی فوائد کا حامل انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے اندر غزائیت کے ساتھ فائبرز کی مقدار ہوتی ہے کیلسیم، آئرن، زنگ اور میگنیسیم کے علاوہ وائٹامین بھی اس میں پائے جاتے ہیں اگر رات کو سوتے وقت ڈر لگ جاتا ہے تو یا حفیظو یا رکیبو کی ایک تسبیح اول واخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ہارش میں پیاس کا رس ملنے سے آرام آ جاتا ہے دھنیا، دل اور دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا تھنڈا دودھ پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھالو سٹیل کے گلاس میں پانی ہرگز نہ پیا کرو جلد بوڑے ہو جاؤ گے دلیا روز کھانے سے طاقتوری چیز کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی پودینے کی چٹنی کھانی کھا لیا کرنے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا امروت کچھا کھایا کرو کیونکہ یہ زیادہ فائدہ مند ہے کیا آپ جانتے ہیں سورج کتنا گرم ہے یہ اتنا گرم ہے کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اس سے ایک سو پینٹالیس کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش کی وجہ سے مر جائیں گے خوبصورت اور نرم و ملائم جلد کے لیے پانی کا کے دال قدرتی ہو یا عام چشمے کا ہو چاہے وہ بلبلہ ہی ہو پھر بھی جسمانی نشو نما کے لیے ضروری ہے جو آدمی روزانہ تین گھونٹ گرم پانی پی لے ستر سال تک چار چیزیں اس کے قریب نہیں آ سکتیں بڑھاپا بیماری بے اقلی اور گنجاپن رنگ گورا کرنے کیا طریقہ اکار لیمون کا رس نکال لیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ ارکے گلاب ڈالیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں اس سے رنگ سفید ہو جائے گا اور روزانہ رات کو سوتے وقت لگانے سے آہستان آہستان اس سے چہرہ ہلکا ساف ہونا شروع ہو جائے گا اور رنگ آہستان آہستان گورا ہو جائے گا سو سال تک چوانی قائم رکھنے والے کام گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ جب تک پیشاب نہ کر لو بستر پر نہ جاؤ کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیو جب تک حضم نہ ہو جائے تب تک جاکتے رہو کھانا کھا کر کبھی نہانے مت جاؤ بے مسمی پھل مت کھاؤ کھانا کھا کر فوراں چلنا شروع کر دو چاول کھانے کے بعد اوپر سے دودھ نہ پیو کرنے کا رس پینے سے کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی نمازی حضرات پیشاب کرنے کے بعد کترہ آنا سجدہ کرتے وقت کترے وقت کترے نکلتے محسوس ہونا یا استنجہ کرنے کے بعد کھانسنے سے کترے محسوس ہونا ان تمام مسائل میں انار کے خوشک چھلکوں کا پاودر بنا کر ایک چمچ صبح اور شام کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ ایک ہفتے میں واضح فرق محسوس ہوگا یہ ٹوٹکا لیکوریا کے لئے بھی مفید ہے بکری کے دودھ کے ساتھ پستے کھاؤ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا شتر مرک کا انڈا اُبال کر کھانے سے فالج نہیں ہوتا بتہ کا انڈا جلا کر دھونی دینے سے مچھر گھر سے بھاگ جاتے ہیں آنکھوں کے گیر دھلکوں کا علاج رات کو لال کشمش کے دانے ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کے اندر جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی پی لیں ایک مہنے تک یہ ٹوٹکا آزمائے بہت جل آنکھوں کے گرد موجود گہرے ہلکے ختم ہو جائیں گے امید ہے آپ کو آج کے نایاب ٹوٹک مزید گھرے لو نایاب کارمت ٹوٹکوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ